اسلام علیکم اگر آپ پہلی بار چینل پر وزیٹ کر رہے ہو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو آل رکھنا تاکہ آپ کو ایسے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہار ٹائم رسی ہوگی اور ہمارا ٹیلی گرام گروپ ہے واتس اپ گروپ ہے فیس بک پہ انسٹا پہ پہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتی ہو چلو مزید ویڈیو کو سٹارٹ کرتے پہلے اگر بیات کریں گے یہاں پہ eligibility conditions کی online application ہے offline نہیں ہے یا online mode پہ آپ کو apply کرنا اس کے لیے خالی male candidates اس کے لیے eligible ہیں نہ کہ female کوئی بھی female اس کے لیے form نہیں برسکتا ہے خالی male candidates اس کے لیے form برسکتا ہے پوسٹ جو ہیں navic journal duty navic domestic branch and yathric posters ان کو fill کرنے تین پوسٹز ہیں navic journal duty navic yathric domestic branch and yathric posts ان کو fill کرنے education qualification کی بات کریں یہاں پہ 10 plus 2 رہنے والے ہیں with mate and sinus وہ رہنے والے ہیں navic general duty کے لیے navic domestic branch کے لیے 10th pass ہونا چاہیے خالی اور yathric کے لیے 10th pass with diploma اگر ڈپلوما ہونا چاہیے electrical machinical electronics telecommunication radio power engineering diploma ہونا چاہیے چاہیے yathric کے لیے تو وہ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ انہوں نے list میں بولا گیا ہے جو electronics mission engineering electronics telecommunication یہاں پہ list دیا گیا ہے تو یہ جو notification میں telegram گروپ اور whatsapp گروپ میں send کروں گا تو وہاں پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پہ age limit کے بارے میں 18 سے لے کر 22 age رہنے والے اس کے یاد رکھیں جو بھی 18 ہیں وہ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں without with 22 22 بھی جو ہیں وہ بھی اس کے لیے apply کر سکتے ہیں 18 سے لے کر 22 اس کے لیے age رہنے والے ہیں تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ posters کے بارے میں navic journal duty جو posters ہے وہ total posters 260 ہے navic domestic branche 50 navic mechanical 20 navic electronical 13 navic electronic 17 یہ الگ الگ category میں بانڈ بھی گئے ہیں تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ 260, 50, 20, 13, 7 یہاں پہ یہ posters دیے گئے ہیں selection process یہاں پہ آپ کا exam ہوگا تو stage 1 written examination ہوگا اور جو ہیں آپ کا written examination ہوگا CBT ہوگا تو وہ آپ کو pass کرنا پھر اس کے بعد ہی آپ کی selection ہو جائے گی تو اگر ہم مزید دیکھیں گے اس میں کیا لکھا گیا ہے document verification pass fail یہاں پہ خود بھی دیکھ سکتے ہو تو مزید کیا لکھا گیا ہے اس notification میں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو how to apply کیسے آپ کو apply کرنا ہے apply آپ کو کھلے online mode بھی کرنا ہے apply نہیں ہے online mode بھی آپ کو apply کرنا ہے تو online mode آپ کو کرنا ہے 2 جولائے سے لے کر 16 جولائے تک اس کی date رہنے والی ہے یاد رکھیں 2 جولائے سے لے کر 2 جولائے اس کی لنک open ہو جائے گی اور 16 جولائے تک یہ لنک open رہے گی تو آپ 16 جولائے تک apply کر سکتے ہو کیسے آپ کو apply کرنا ہے ان کے official website یہاں پہ ہے joinindiancoastgod.cdac.in یہ یاد رکھنا ہے ان کے official website joinindiancoastgod.cdac.in یہی آپ کو search کرنا ہے google میں chrome میں تو وہاں پہ آپ apply کر سکتے ہو تو email ID mobile number جو آپ کو add کرنا ہے validity جو ہو ہے وہ ہے 13 جون تک یہاں پہ جون دیا ہوا ہے 2022 تک 30 جون 2022 تک وہاں پہ آپ کی email ID اور mobile number valid رہے گا اس کے بعد یہاں پہ کیا مزید لکھا گیا documents to be uploaded in the application جب آپ application فارم پھل کروگے تو اس time آپ کو documents بھی upload کرنا ہوگا compulsory documents کیا کیا لکھا گیا یہاں پہ جو compulsory to be uploaded by the candidates during online application جب آپ online application فیل کروگے تو compulsory کون کون سے documents ہے یہاں پہ وہ آپ کو upload کرنا ہے passport size photograph اور اس کے بعد جو ہے signature image second clear thumb with data birth 10th marks card sheet photo identity proof other card voter card passport pen card یہ کچھ اس کے بعد 10th mark sheet 10th class certificate EWS SC schedule cost OBC یہ سارے آپ کو جب آپ online apply کروگے اس time یہ documents بھی آپ کو upload کرنے ہیں تو الگ الگ یہاں پہ دیئے ہوئے تو جب میں یہ notification telegram ورڈ whatsapp group میں send کروں تو وہاں پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہو all candidates جو یہاں پہ دیا گیا مزید کیا لکھا گیا اس notification میں application کی بات کر اپلیکیشن پہ رہنے والا ہے 250 روپیز رہنے والا ہے لیکن accept جو شدول cost شدول ٹراب اس کنڈیٹ جو ہیں ان کے لئے کوئی بھی نہیں رہنے والا ہے لیکن باقی جو انہی کٹیگریز ہیں ان کے لئے 250 پہ رہنے والا ہے یاد رکھیں 250 آپ بھرنا ہوگا تھرو آن لائن موڈ جو اس کے بیت مزید اس میں کیا لکھا گیا ہے اس نوٹفکیشن میں آپ جو میڈیکل سٹینڈارڈ میڈیکل اگزامنیشن جو ہوگا میڈیکل اگزامنیشن جو میڈیکل اگزامنیشن میلٹری ڈاکٹرز میڈی ڈاکٹرز میڈیکل اگزامنیشن ملٹری ڈاکٹرز آپ کو کنڈیکٹ کروائیں گے یہاں پہ جب آپ میڈیکل اگزامنیشن ہوگا اس ٹائم آپ اگزامنیشن بولا گیا یہاں پہ آپ جو کان پوری طرح ساوپ کرنا ہے جب آپ میڈیکل اگزامنیشن ہوگا یہ جو 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 پوسٹ آئی تھی انڈیا نیوی کی طرف سے یہاں پہ ٹین پلس ٹو جو بھی کسی نے بھی ٹین پلس ٹو کیا تو وہ اس کے لئے اپلے کر سکتے ہیں منسٹر اپ ڈیفرنس کے اندر آتا ہے باقی ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی ہول لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ